بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا آج عبران حان صاحب کی نکھر کسی بھی گئے اور جس طرح ہم نے یہاں پہ آج ثابت کیا کہ پاکستانی قوم عبران حان کے ساتھ کھڑی ہے آپ اسی طرح اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں جتنے یہاں پہ آنے رہی بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا آج عبران حان صاحب کی نکھر کسی بھی گئے اور جس طرح ہم نے یہاں پہ آج ثابت کیا کہ پاکستانی قوم عبران حان کے ساتھ کھڑی ہے آپ اسی طرح اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں جتنے یہاں جی آج الحمدللہ فرمنگم میں خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت بڑا مجمع کٹھا ہوا ہے اتجاج کر رہے ہیں اور اپنے ان ججز کو درخواست کر رہے ہیں جو حق و سچ کے لیے عباد بلاند کر رہے ہیں پاکستانی قوم کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان سے انصاف کی پھر اپیل کر رہے ہیں کہ خان صاحب پر جو جالی مقدمہ تھے جن میں خان صاحب کو فارق کر دیا گیا ہے ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے اس پہ بھی انہوں نے ان کو خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنے نہیں دیا اسی طرح کے نیم قدمے جو بنا رہے ہیں جیل میں ان کے حوالے سے بھی یہاں پہ اتجاج کر دیا گیا اوورسیس پاکستانی انتہائی جو ہے اس پہ پریشان ہے کہ ہمارا خانون ہمارا جو بلک ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا جس میں ہم اپنا حق مانگنے کے لیے عوالت ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم پہ یہ عوالت بند کر دی جاتی ہے پاکستان میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کیوں یہ ظلم پاکستان کی قوم پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اپنے حق کے لیے اپنے روزکار کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لیڈرین عمرانکہ کے لیے عوالت اٹھا رہے ہیں حق و سقی عوالت اٹھا رہے ہیں میری یہی درخواست ہے سب پاکستانی کہ آپ کے ساتھ ہر اوورسیس پاکستانی دل سے کھڑا ہے آپ نے گبرارہ نہیں ہے انشاءاللہ خان صاحب بہت جلدیے سے رہا ہوں گے انشاءاللہ آپ نے اپنی آواز کو کسی نہ کسی طریقے سے آواز ضرور اٹھانی ہے جتنی دیر تک آپ لوگ سکھوں پہ نہیں نکلیں گے عمران خان اور پاکستان ازاد نہیں ہو سکتا اس لیے اس کی ازادی کے لیے آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب بہت سے ججز کھڑے ہیں انشاءاللہ اوورسیس پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو میں مر کر پاکستان کی بیتری کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اور جو دیلوں میں لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے جو ہے انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے اور اپنے موشد کے اس نظرے کا کہ جس کی وجہ سے آج ہم سارے لائے یہاں پہ اکٹھے ہیں میں بلکولیہ میں بچنے والے پاکستانی اور کشمیریوں سے یہ افیر کرتا ہوں کہ آپ بہت نکلیں اور اپنا پاٹی سپیٹ کریں اپنا روپ لے کریں اپنا ایک ایسا نظریہ جو ہمارا موشد سپنوے کری جانا سپنوے کری جانا اتشالوارٹمیئی 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 پرکپلپسور پاندہ اتشالوارٹمیئی پرکپلپسور پاندہ ہمارے رہی یہ آگر آپ کوئی آگر اسکری تو بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا آج پاکستانی قوم ابران حیث کے ساتھ کھوڑی ہے آپ اسی طرح اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں سب سے پہلے میں حلیان برمیدن آپ کے بھراج تسلیل پیشت کرتی یہ جو اور روز آپ کو یہ خواب بھی کر سکتے ہیں کہ صبح یہ ہرامل دستے کے دور میں مجھا لے رہے آپ تمام لوگ شکریہ یہاں پہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے منٹور بھی ہیں سابرہ جانگی صاحب جو کہ یہاں پر انسپیشن ہے بیٹی اے کے لوگوں کے لئے جو جوائن کرتی نہیں گا ان کا بہت شکریہ وہ پہلے دوسر تشیف رہے ہیں ناصر میر صاحب مجھے اشارے کہتے ہیں کہ میرا نام لے ناصر میر صاحب جو نہیں سکتی وہ ایسے موجود ہے جو سمپل ہے یا پارٹی جیس ہوئی تھی پارٹی کو سار لے کے چلے کا ناصر میر صاحب نے ہمیں گائٹ کیا میرا مربی میرا بھائی پریزن عمران خلیر مرک صاحب اور تمام لوگ سب سے پہلے جی اپنے خان صاحب کے لئے یہ یہ فٹو کٹا رہے ہیں آپ نے اس قسمت ہے کہ ہم اس دور میں دی رہے ہیں اس دور میں دی رہے ہیں